نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سی ایم ایل نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ مشغل افرانہ چلیے سروات کرتے ہیں اس وقت کے بڑی خبر کے ساتھ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں امن پننو جلا ادھیاکس اینس وائی کے جلا ادھیاکس جنہوں نے آج سی ایم منوحر لال کھٹر کا پتلا فکا اور وہ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان سے ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے پتلا کیوں فکا کیا کان رہا جو آج آپ کو سی ایم منوحر لال کھٹر کا پتلا فکنا پڑا گت دیوست جو اپنے آئی ڈی آئی کے پاس جو ایک چھاتر رنڈل گاؤں سے ہے نیکیت نام کے چھاتر کی مرتی ہوگی جی روڈو جبس کے نیچیاں سے تو چھاتروں نے اگلے دن پروٹیسٹ کیا کہ ہماری مانگ ماننی جائے تو جو پولیس دوارہ بربادہ پروک لاتھی چارج کیا چھاتروں پر جس پہ چھاتروں پر کافی چوٹے بھی آئی ہیں اور ایک سو چیار چھاتروں پر اس کھٹر سرکار نے اس نکمی سرکار نے چیار دارہ لگائی ایک سو اڈتاڑی ایک سو ننچس تین سو باتیس اور تین سو تیس کے تحت اور مقدمے درج کی تو آج اینے سیوائی سر اینے سیوائی نے کرناڑ میں اس سرکار کا پتلایش لے پھکا ہے کہ جل سے جل روڈو جبس کا سٹوپی جو آئی ڈی آئی چونک پر اور گورنمنٹ چونک پر جسے کیونکہ پہلے بھی کافی چھاتروں کی موت ہو چکی ہے اور جو رینڈل گاؤں کا ہمارا بھائی ہمارا چھاتر اینے سیوائی کا اور یہ آئی ٹی آئی کا تو اس کو معاوجہ دے سرکار اور اس کے پریوار میں شیک سرکاری نوکری دے اور تیسری بات کی جو ان چھاتروں پر مقدمے درج کیے ہیں یہ واپیس لیے جائے اینے سیوائی نے ان مانگوں کو منوانے کے لیے آج خٹر سرکار کا پتلا کہیں نا کہیں یہ بھی دیکھا ہے پرنسپل تک کے اوپر لاتی چارج کی گئی ہے چھاترہوں کے اوپر بھی کی گئی ہے تو اس کو آپ کی سنجلیشہ دیکھتے ہیں یہ کائرپورک پوروکی سرکار نے اپنا روپ درس آیا جو گروہ ہمارے آج گروہ کے کارنی آج ہم آئی ایس آئی پی ایس ڈی سی کافی میک میں بھی جاتے ہیں اور آج اس سرکار نے بیٹی پچاؤ بیٹی پڑاو کا بیان مہدی صاحب ایک طرف سوپانی پت میں دیتے ہیں اور دوسری طرف لڑکیوں پر بھی کافی بربتہ پورا اکلاٹھی چارج کیا گیا جس میں آپ کے میڈیا ساتھی بھی روپ تھے وہاں پہ میڈیا ساتھی نے بھی دیکھیا کیا کارن تھا اور گروہ پر بھی کافی ایک پوراں سے کائر روپ اس سرکار نے اپنا روپ درس آیا اس میں بیس سے بائس پولیس والے بھی جکمی ہوئے ہیں کہ ایس ایچوں بھی ہیں جن کی آنکھ پر چوٹ لگی ہے بہت گہری ہو کافی پولیس والے بھی جگمی ہوئے ہیں جگمی تو اس میں دونوں طرف ہی مطلب چھاترہ کو چوٹ لگی تو وہی پرساسن کو بھی بہت بڑا خامیات بلکل سر میں آپ کی بات سے سہم مت ہوں ایک طرف پولیس والے اوپر بھی کچھ پولیس والے کو چوٹتے آئی ہیں چھاتروں کو بھی چوٹتے آئی ہیں لیکن اس سرکار کے پاس کافی پہلو تھے بچے اپنی مانگ کو منوانے کے لیے آرام سے پروٹیسٹ کر رہے تھے کولیج کے اندر شٹاف نے جو پریلسپل ہے یہ اپنا آئیڈیا ہی گا اس نے سب ہی بچوں کو اکھٹا کرے گا کراؤن میں سمجھایا بہی بیس لڑکوں کا ٹیلی گیشن یا بیس لڑکیوں کا اور شٹاف مل کر ایش ڈی ایم صاحب سے ڈی سی سے ملے گا اور اپنی مانگ منوانے کا کام کرے گا لیکن بیچ میں کیا ہوا کہ تین چار لڑکیاں اور دو تین لڑکے گھر جانے کے لیے مین گیٹ سے جانے لگے اپنے گھر کے تو پلیس والے ان کو روکا تو بچوں نے بلے جی انکل ہم تو گھر جا رہے ہیں اور ہمارے لیے پر کوئی روز نہیں ہے کہیں ایک بات اور امان پانو جی آپ سے پوچھنا چاہوں گا جو سامنے نکل کے آئیے ہے کہ یہ جھگڑا نہیں ہوئے تھا کہیں چھاتر جو تھے وہ تو ٹھیک ٹاک وہاں بیٹھے تھے پولیس کی چھاترائی تھی وہ نے ان کو آ کے پھڑکایا اور یہاں تک پہ ایسے ابتدربہ شاگہ پریوگ کیا گا کہ آپ چوریا پہنگو یا ایسے شب دور لڑکو بوکشا کر پھل یہ پورا مطلب جو بھی ہوا بات میں لاتھی چارج ہوئا ہے کہیں پولیس دوارہ جو لاتھی چارج پہلے ہوا جو جب میں تین چار چھاتر اور چھاترائی دیگر جانے کے لیے جانے لگے تو پولیس دوارہ پہلے ان پہ لاتھی چارج کیا گیا ان کو لاتھی ہماری گئی لڑکیوں تک کو بھی لاتھی ہماری گئی تو پیچھے سے جو بار لڑکیاں بیٹھے تھے سٹاپ بھی تھا وہ دیکھ رہا تھا تو پیچھے سے کچھ سرارتی تطور بھی ہمیں مانتا ہوں لیکن پیچھے سے بچے بڑک گئے ہمیں گیٹ کی طرف آنے لگے تو پولیس دوارہ ان پر لاتھیا بانجی گئی تو انہوں نے کچھ پولیس کی طرف بھی کچھ پتھر پھیکے ہیں پولیس نے بھی ان کی طرف اکے فورٹی سیون تک کے فائر کیے ہوای فائر کیے آسو گیس کے گوڑے تک چھوڑے گئے ایک قسم کا کرناڑ کو کسمیر تک بڑھوانے کا کام کیے گئے ایک طرف تو رازناتھ جی کسمیر میں پتھر بادوں کے اوپر جو مقدمیں ہوتے ہیں ان کو واپس لینے کا کام کرتے ہیں دوسری طرف یہ چھتر اپنی مانگوں کو منوانے کے لیے اپنے پروٹیسٹ کر رہے تھے کیونکہ ان کی مانگ بھی جائے تھی کچھ مہینوں پہلے گورنمنٹ کولیج کے پاس بھی ایک چھتر کی مرتی ہوئی تھی اب گورنمنٹ اس کے آئی ٹی کے پاس بھی ہوئی ہے کم سے کم آٹھ مرتی ہو چکی ہے دو تین سالوں میں گورنمنٹ چوک اور آئی ٹی چونک پر اگر آپ کی مانگیں پوری نہ کی گئی تو آپ کی آگے کی رن نیتیاں کیا رہیں گی آگے کی رن نیتیاں اس سرکار کو تو سب سے پہل تو آنے باڑی بارہ مہیک اور ہی آنے میں اور دیش میں دکھا دیں گے کی چھتر ایک تا میں کتنا بل ہے چھتر ہی ان کو جواب دے گا اور اگر ہماری مانگیں نہیں مانی گئی تو آتھا ہم گاندی روپ سے اپنا سانتی پروک پروٹیسٹ کر لے لیکن چھتروں کا بگ سنگھ بننے میں دیر نہیں لگے گی تو کہیں نا کہ آپ بی جے پی کے کاریے سے کچھ نہیں ہے بلکل بھی میں بی جے پی کے کاریے کاریے سے بی جے پی کی جو چھتر وینگ ہے ای بی پی جو ایک طرف تو کہتی ہے کہ ہم سٹوڈنٹ کے ساتھ ہیں لیکن نا جی اس ای بی پی نے بھی یہ درسہ دیا کہ سرکار کے خلاب کوئی پروٹیسٹ نہیں چھتر تے ایک سممان ہے لیکن یہ بھی ایک سرکار کے دباؤں میں آ کر اس سرکار نے اب تک نہیں تو جی ایم شگیہ پندیا نہ اس پی صاحب سے کسی سے بھی ان سٹوڈنٹ کی مانگ کو منوانے کے لیے کہ کئی تک انہوں نے کوئی مانگ نہیں کی تو میں تو یہ درسہ یہی کہنا چاہم با کہ اس نکمی اس جوٹھی سرکار اور اس چھتر ویروضی سرکار کو اب کی بار چھتر ہی جواب دے گا ٹھیک ہے بہت بہت شگریہ پندو جی آپ کا ہمارے ساتھ یہ جانکاری ساجہ کرنے کے لیے دنیا بات نمسکر